کانگریس کے ٹکٹ پر بادلی حلکے کے ڈاکٹر کلدی واتس چناوی سمر میں اتر چکے ہیں بادلی پہنچنے پر ان کا زوردار سواغت کیا گیا بڑی تعداد میں لوگوں نے کلدی واتس کا سواغت کیا اس موقع پر واتس نے کہا کہ دس سال کی کانگریس کی بھوپیندر ہڈا کی نتت والی سرکار کے سمیں بادلی کا خوب وکاس ہوا لیکن بی جے پی کے پانس سال میں جس طرح سے جھوٹ اور لوٹ کا خیل خیلا گیا اس سے بادلی حلکہ پردیش کے پچھڑے حلکوں میں شمار ہو گیا وہیں انہوں نے کہا کہ سانسر دیپیندر ہڈا کو چھل کپٹ سے ہرانے میں اوپی دھنکھڑ کا اہم یوگدان تھا اور اب اس کا حساب لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بادلی کی جنتہ کے آشرواز سے انہیں کانگریس نے پرتیاشی بنایا بادلی جنتہ کے یوگدان سے ایک بار پھر اسی ایم پت کی شپت لیں گے وطف نے اس موقع پر پروفستان سر دیپیندر ہڈا کا آبھار بھی جتایا بادلی چھتر کی بات ہے میں بیرے بادلی چھتر دس سال میں ہمارے کام اس بیجے پی سرکار نے چھو دس سال میں ہم نے کئے تھے بہت سال میں ان کاموں کو پچھے لے جانے کام کے علاقے کو بٹھانے کا کام کی دیکھئے آپ کی بار بادلی چھتر کا آشرواز جنتہ کا مرے ساتھ ہے اور میں نے نیتا چوزی دیپیندر ہڈا جی اور گھوپیندر ہڈا جی کا آشرواز میرے ساتھ ہے آواز سے اس کو بری تریا ہرائیں گے کیونکہ بادلی چھتر کی جنتہ آج چوزی بھوپیندر سنگھ ہڈا کو چیپ پنشبہ آنے کا ساتھ دوسر لیتی ہے اور جس طریقے سے یاد چھل اور کپٹ پر روٹ کسوٹ کر کے جو دیپیندر ہڈا جی کے لیکشنوں میں امپرکاس دنکھڑنے پیس سے اونکہ لڑکا رہیا آت پکڑا گیا در رہیا میں جو انہوں نے چھل کپٹ سے دیپیندر ہڈا جی کو ہرانے کا کام کیا تھا اس کا بدلہ بادلی چھتر کی جنتہ لے گی اور پورے روٹ تک چھتر اور ہریانہ اس بیجو اپی کو بھار کرنے کا کام کریں موسیقا